اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فیزکس لیسن میں آج ہم گازیز لاک کو ڈسکس کریں گے جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب کے پی کے بلوچستان سندھ کی کلاس ٹویلت چپٹر نمبر ٹویلت الیکٹرو سٹیٹکس میں موجود ہیں اور یہی ٹاپک کیمرج کی کلاس ٹویلت میں بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو پلے کرنے کے بعد سننے کے بعد آپ کو گازیز لاک کی ایکسپلینیشن اور سٹیٹمنٹ اچھے طریقے سے ریپیزنٹ کرنا آ جانی چاہیے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے گسز لاپور سرونس بات کرتے ہیں گسز لاپور سرونس بات کرتے ہیں گسز لاپور سرونس پہلے ہم اپنا پریویس لیکچر ریوائز کریں گے جس میں ہم نے پڑھاتا ہے الیکٹرک فلکس اب دیکھیں اگر ہم کوئی سفیریکل اوبجکٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ سینٹر کے اوپر اس سینٹر کے اوپر ایک چارج رکھیں for example ایک پوزیٹیو چارج ہے پوزیٹیو چارج کیو ہے اس سے جو فلکس پاس ہوگا اس سے جتنے نمبر آف لائنز پاس ہوں گی یہاں سے تو اس کو ہم کیا کہیں گے فلکس کہیں گے اس ٹوٹل سرفیس سے اس ٹوٹل ایریا سے جتنے فیلڈ لائنز پاس ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیلڈ لائنز اور اس سرفیس اس ایریا کو جب ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں سو یہ ہمیں کیا دیتا ہے الیکٹرک فلکس اور اس کو ہم نے mathematically derive بھی کیا کہ جو فلکس ہے الیکٹرک فلکس وہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے جس کو ہم فائی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ equal ہوتا ہے فائی ای الیکٹرک فلکس is equal to ای ڈاٹ ای ای یہاں پر ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسیٹی اور اے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایریا ہے کسی بھی سرفیس کا ایریا جہاں سے آپ فلکس فائیڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس basic equation تھا الیکٹرک فلکس کا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی چارج ہے for example وہ suppose اس سرفیس کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے یا یہی چارج آپ اس طرح کے for example object کے اندر رکھے اس طرح کے سرفیس کے اندر رکھے تو دیکھیں یہاں سے پھر بھی اتنی ہی لائنز پاس ہوتی ہیں suppose یہاں پر اس کی 10 لائنز ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی اس کی 10 لائنز ہوں گی وہی چارج ہے جسٹ ہم نے سرفیس جو ہے اس کا shape change کر لیا ایریا کا تو دیکھیں اتنی ہی لائنز اس سے بھی پاس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فلکس ہے اگر وہ اس spherical object میں ہے یا وہ اس irregular object میں ہے یا کسی square میں ہے cube میں یا کسی دوسرے ہمارے پاس hexagonal ہے کوئی بھی shape ہے تو اس میں اس charge کا جو flux ہے اگر یہ charge ہم change نہ کریں یہی charge use کریں so flux جو ہے وہ ہمیشہ ان سارے shapes میں کیا ہوگا same ہوگا یعنی flux جو ہے وہ independent ہے کس چیز سے independent of shape جس طرح کی بھی shape کے اندر آپ اس charge کو رکھیں so اس سے جو number of lines پاس ہوں گی جو flux ہوگا وہ same ہوگا اب گسز لائر نے یہی concept use کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس for example let's suppose ایک surface ہے ایک closed surface ہے like this اس کو consider کر لیں مختلف charges ہمارے پاس یہ آپ کہیں q1 ہے یہ for example ہے q2 اور یہ ہمارے پاس ہے q3 یہ for example ہے q4 یہ ہے q5 اور پھر اس کا جو equation ہم نے lost equation نکالا تھا phi e کا وہ ہمارے پاس کیا تھا q divided by epsilon not اگر ہمارے پاس total charge q تو اس کو mu بھی represent کر سکتے ہیں اور اگر بہت سارے charges ہیں اس کو add کریں تو پھر capital سے represent کریں یہ ہمارے پاس basic equation تھا جو charge ہوتا ہے total charge divided by epsilon not epsilon not کا مطلب ہے permittivity of free space یعنی جو free space ہے وہ کتنے field کو permit کرتا ہے کہ وہ وہاں سے pass ہو جائے کتنے number of lines کو وہ وہاں سے pass ہونے دیتا ہے اس کو ہم epsilon not کہتے ہیں تو flux depend کرتا ہے صرف ان دونوں چیزوں پر total charge پر اگر total charge change کریں گے پھر flux change ہوگا اس کو increase کر لے flux increase ہوگا decrease کر لے باقی shape پر دوسرا medium use کر لے پھر epsilon not کی جگہ ہم epsilon use کریں گے اس medium کی permitivity ہوگی اگر ہم انہی equations کو use کریں اس surface کے لئے ان five charges کے لئے ہمارے پاس flux کیا آئے گا اگر اگر فر اگر فرسٹ کے لئے use کروں جو ہمارے پاس first charge یہ اس کا flux اس فرمولے کے مطابق ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا ہوگا phi one phi one چونکہ q1 ہے اسی لئے یہاں پر ہم phi one اور جو charge ہے و q1 ہے divided by epsilon not اسی طرح جو charge q2 ہے اس کا flux کیا ہوگا phi 2 is equal to q2 divided by epsilon not اسی طرح phi 3 کیا ہوگا q3 divided by epsilon not اسی طرح ہمارے پاس 5 4 جو ہے 4 charge کا وہ ہوگا q4 divided by epsilon not اور last جو charge ہے اس کا flux ہوگا q5 divided by epsilon not یہ صرف یہی فرمولہ ہے just ہم نے q کی value change کی q1 کے لئے q2 کے لئے q3 q4 q5 لئے الگ الگ find کی اب دیکھیں total flux کیا ہوگا total electric flux وہ ان sub کا sum ہوگا ان sub کو add کریں گے تو اس total area سے total flux آجائے گا چونکہ یہ ایک flux ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے یعنی ان پانچ charges کی وجہ سے الگ الگ flux ہے اگر ہم ان کو add کر لیں تو اس total area میں سے total flux ہوگا یعنی وہ سارے lines اس total area میں سے آجائیں گے total کیا ہوگا ان سب کو add کریں q1 divided by epsilon not plus q2 divided by epsilon not plus q3 divided by epsilon not plus q4 divided by epsilon not plus q5 divided by epsilon not یہ ہمارے پاس 5 flux جو سارے ہم add کر لیے سارے ہم add کر لیتے دیکھیں ہمارے پاس total electric flux آجاتا ہے اب اگر آپ دیکھیں اس میں 1 اور epsilon not سب میں سے same ہے تو یہ ہم common لے سکتے ہیں دیکھیں epsilon not سب میں ایک ہی epsilon not ہے so اس کو ہم common لے سکتے ہیں یہ جائے گا phi e is equal to اس کو اگر ہم common لے لیں اس کو باہر نکال لیں یہ جائے 1 ور epsilon not اور وہاں پر چونکہ یہ ہم نے باہر نکال دیا اس سے بھی نکل جائے گا اس سے اور اس سے تو یہاں پر ہمارے پاس صرف q1 رہ جائے گا اوبر 1 اور epsilon not ہم نے باہر نکال دیا اس سے بھی نکال دیا تو یہاں پر صرف q2 رہ جائے گا اس پر نکال یہاں q3 یہاں q4 یہاں نکال total charge کو جو ہمارے پاس total charge ہوتا ہے اس کو ہم usually represent کرتے ہیں capital q سے ان سب کی جگہ میں capital q لکھ سکتا ہوں اگر سب کو ایڈ کر لوں answer ہمارے پاس آ جائے capital q اور وہ آ جائے total flux is equal to total charge جس کی جگہ capital q ان سب کو ایڈ کر لیتا اپنی جگہ پر آ جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں اس statement ہمارے پاس کس کی ہے guses لا کی اگر ہمارے پاس total charge ہے q اس closed surface سے total flux کتنا ہوگا q charge divided by epsilon not یہ total flux ہوگا یعنی جتنے بھی آپ کے پاس Charges ہیں وہ سارے add کر لے تو total charge آ جائے گا اور اپس epsilon not divide کر لے تو یہ total flux آ جائے گا یعنی اگر ہم shape change بھی کر لے کوئی shape رکھ لے لیکن flux ہمیشہ یہ ہی ہوگا چونکہ flux کس پر depend کرتا ہے صرف charge پر اور medium پر باقی shape پر depend نہیں کرتا تو یہ جو statement ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہتے ہیں guses law intensity of field inside hollow charge sphere اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی guses law پر اب ہم یہاں پر applications of guses law پڑھیں گے جس میں سے first application guses law کی وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک hollow sphere ہے for example یہاں پر اس کو ڈرا کر لیتے ہیں let's suppose this is a hollow sphere اس کو ہم charge کر لیتے ہیں اس کا جو surface ہے اس کو charge کر لیتے ہیں آپ sphere consider لیں اس کا center of the sphere اور یہ outer surface ہے اس کو charge کر لیتے ہیں so اگر ہم اس پورے surface کو charge کر لے uniformly charge کر لے اس کے اندر پوائنٹ سے ان پر electric field کی value کیا ہوگی جس طرح ہم اگر اس کو u اور بھی simplify کر ہے اس surface پر positive charge ہے یہ پورا surface ہے اس کے اوپر positive charge ہم uniformly distribute کیا ہے دیکھیں outside تو اس کی value ہوگی electric field کی surrounding میں جتنی بھی point سے اس کے باہر field کے باہر اس کی value ہوگی لیکن اگر ہم inside the sphere دیکھیں تو inside the sphere اس کی value کیا ہوگی دیکھیں یہ electric field ہے charges positive ہے تو اس سے electric field outward ہوگی یوں باہر کی طرف ہم جانتے کہ positive سے electric field lines outer کی طرف نکلتی ہے یوں ہم کچھ charges کے field lines draw کرتے یہ electric field ہو جائے گی اگر اس کے اندر ہم point لے لیں for example any point یہ point لے لیں اس کو میں نام دیتا ہوں point P اس کے اوپر میں find کرتا ہوں electric field کتنا ہوگا electric field کی intensity ہے وہ کیا ہوگی so first of all اگر آپ دیکھیں گست ہم نے find کیا تھا کہ جو ہمارے پاس electric flux ہوتا ہے electric flux کسی بھی closed surface کا وہ equal ہوتا ہے total charge divided by epsilon not یعنی کسی بھی closed surface میں flux جو ہے electric flux وہ depend کرتا ہے total charge کے اوپر اور medium کے اوپر یعنی جتنا آپ charge بڑھائیں گے flux increase ہوگا electric field intensity بڑھے گی اور جس طرح آپ medium change کریں گے so different medium جو ہے electric field کو different طریقے سے allow کرتی ہے کہ وہ وہاں سے pass ہو جائے یعنی اگر ہم vacuum سے کم lines پاس ہوتی اس کا مطبی ہے جو flux ہے field lines وہ medium پر بھی depend کرتی ہے so اس equation کے مطابق اگر ہم دیکھیں flux جو ہے وہ تب ہوگا جب کسی surface کے اندر کیا ہو electric charge موجود ہو اگر electric charge نہیں ہے تو اس کا مطبی ہے وہاں کیا ہوگا zero ہوگا because flux جو ہے وہ electric charge کی وائے سے ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس point کے اوپر ہم find کر رہے ہیں electric field intensity کے کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس gusses لے مطابق ہم ایک surface لیتے ہیں اس point کے ارد گرد ہم یہاں پر دیکھیں کیوں لیا چونکہ اس equation کے مطابق ہم flux find کرتے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس surface کے اندر charge کتنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس equation میں put کرتے اور ہم دیکھتے ہیں کتنا وہاں پر flux exist کرتا ہے ہم surface draw کریں گے پھر دیکھیں کہ اس surface کے اندر کتنا charge present ہے اگر میں یہاں پر یہ surface draw کروں اس کو میں نام دیتا ہوں Gaussian surface کا Gaussian surface چونکہ یہ میں نے ایک اور surface draw کی ہے just electric flux find کرنے کے لئے اس لئے اس کو میں Gaussian surface کہوں گا چونکہ according to guses law ہم اس کے اندر charge enclosed وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا charge ہے تو اگر آپ دیکھیں charge جو ہے وہ سارا وہ کہاں پر ہے وہ outer surface کے اوپر ہے outer surface کے اوپر charge ہے سارا اگر آپ دیکھیں اس hollow sphere کے اندر کوئی charge نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس surface کے اندر charge کتنا ہے ہمارے پاس وہ ہے zero charge is zero so اگر charge zero ہے تو یہ ہے یہ پر ہم put کریں گے اور اگر charge zero ہو تو ہمارے پاس total electric flux جو ہے اس کی value کے آجائے گی وہ zero آجائے گی اس سارفیس کے اندر اس surface کے اندر charge کتنا ہے zero ہم اس equation میں put جگہ جائے zero divided by epsilon not so electric flux ہمارے پاس آجائے گا phi e is equal to zero یعنی کسی بھی point کے اوپر اگر آپ دیکھیں چونکہ اس surface سے نیجے کوئی charge نہیں ہے تو اس کا مطب یہ ہے کہ surface جو charge ہے وہ outer surface کے اوپر ہے اس لئے اندر جتنے بھی points ہیں اس hollow sphere کے اندر جتنے بھی points ہیں ہر ایک point پر electric field کی intensity کیا ہوگی وہ zero ہوگی یعنی اس point پر دیکھیں اس point پر دیکھیں اس point پر کسی بھی اس interior region میں کسی بھی point پر دیکھیں electric flux ہوگا zero اب اگر آپ دیکھیں electric flux جتنے area سے electric field lines pass ہو رہی ہیں اگر یہ zero ہے تو یہ product بھی zero ہوگا چونکہ electric flux کے equal ہے یہ is equal to zero اب دیکھیں area تو اس surface کا zero نہیں ہو سکتا because surface exist کرتا ہے اس کا area بھی ہوگا اس area بھی ہے area non zero ہے area is not zero अगर area zero نہیں ہے और product zero है तो इसका मत्ब है understood बात है जो दूसरा हमारे पास variable है वो zero होगा चुँकि अगर इन दो चीजों product है ea is equal to zero अगर इन दो product zero है तो एक zero है is zero इसका मत्ब है कि inside the hollow sphere electric field intensity जो zero होती या अगर हम इस तरह हमारे पास एक sphere है hollow हो या solid जिस तरह भी आपके पास sphere है वो सब के लिए ये अप्ली कैबल है तो inside the sphere किसी b-point पर electric field intensity की value हमारे पास होगी zero और जो outside है वहाँ पर electric field की non-zero value होगी या ये जो regions है electric field के outside वहाँ पर field की non-zero value होगी लेकिन inside इस की value हमेशा क्या होगी वो zero होगी तो ये हमारे पास था गस इसला का first application कोई भी हमारे पास अगर सिमेट्रिकल shape हो ये स्फेरिकल shape है आपके पास और charge उसके surface के उपर हो outer surface के उपर inside field zero होगा और ये बात याद रखे कि जब हम इस स्फेर को charge करते है तो charge हमेशा चुंकि एक दूसरे को repel करता है तो इसलिए हमेशा क्या करता है वो surface के उपर आजाता है यागर हम इसको interior region को भी charge कर ले तो charges क्या करते है वो एक दूसरे को repel करते तो इसलिए सारे charges वो surface के उपर आजाते यानि जब भी body charged होती है तो इसका net charge हो हमेशा होगा outer surface इसके उपर तो इस तरह के body में first application यह बताते कि इस तरह के charge body में inside the sphere field is zero